بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان پیج کی خوب جو ہے وہ ٹیپنگ کی ہوگی جن الفاظ کو پچھلی لیکچر میں بتایا گیا تھا دوستو آج ان پیج کا چوتھا لیسن ہے تو اس میں آج ہم کچھ کیز کو اور ایڈ کریں گے اور جو پہلے کیز تمہار ہو رہی ہیں ان کے ساتھ بھی ہم ٹیپنگ کریں گے اور مزید الفاظ لکھنے کی کوشش کریں گے دوستو آج ہم نے مزید دو کی ایڈ کر لی ہیں اس میں ہم نے آر اور یو کا زفر کر لیا ہے اور ان کو کلر بھی دے دیا ہے کہ کن انگلیوں سے آپ ان الفاظ کو ٹائپ کریں گے تو دوستو نیکس چلتے ہیں تو دوستو جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا ادھر ہم نے یہ آر کو ایڈ کیا تو یہاں پہ آر کے ساتھ یہ نارمل بیو نارمل کی بورڈ سے آپ آر رے لکھیں گے در یو سے آپ حمزہ لکھیں گے اور نیچے شفٹ کے ساتھ آپ اڑے لکھیں گے یہاں پہ اور ادھر جو ہے وہ پیش ہے الٹی پیش تو یہاں پہ الٹی پیش ہے اسے جو ہے وہ سافٹ وئر میں نہیں لکھا جاتا تو یہاں پہ آپ ادھر ہی دیکھ لیں کہ یہ اس وائے سے سان ہجری کا سیمبل یہاں پہ آئے گا شفٹ کے ساتھ اور شفٹ یو کے ساتھ الٹی پیش آئے گی دوستو یہ نارمل کی بورڈ استعمال ہوا ہے اور یہ جتنی کیز ہیں ان کو ملا کے یہ الفاظ لکھے گئے ہیں تو آپ نے بھی ان الفاظ کو ملاتے جانا ہے یعنی یہ دو بارہ کیز ہیں ان کے مدد سے آپ نے الفاظ کو لکھنا ہے کہ کون کون سے الفاظ ہیں ان کیز کی مدد سے لکھے جا سکتے ہیں تو جیسے یہ یہاں پہ رے کا رے کا زفہ ہے تو ازر گر جی پریس کیا اور ساتھ میں آئے پریس کیا تو گر پان گیا تو اسی طرح یہ لی کئی نئی یہ ہم نے کیوں سے پریس کر کے لکھ لیا یہ نارمل تھا اب ہم شفٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں تو شفٹ کے ساتھ دوستو یہ دیکھیں کیے لیے تو کیے جو ہے وہ ہم نے پہلے کئے پریس کیا پھر یو پریس کیا پھر وائے پریس کیا تو یہ کیے لکھ لیا لیے اسی طرح لیے اسی طرح لیے پریس کیا یو پریس کیا اور وائے پریس کیا تو لیے لکھ لیا کاف کڑے پہلے کئے پریس کیا پھر شفٹ کے ساتھ ر پریس کیا اور وائے پریس کیا تو کڑے پائیں گڑ پہلے جی پریس کیا پھر دے کے لیے آر شفٹ کے ساتھ اور ایچ نارمل پریس کر کے گڑ تو دوستو اس کے بعد یہ جتنے جو کیز ہیں ان کو احملہ کے یعنی نارمل اور شفٹ کے ساتھ یہ وہ الفاظ ہیں جو ان کیز سے لکھے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی الفاظ لکھے جاتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ جو میں نے الفاظ لکھے ہیں یہ ہی لکھے جا سکتے ہیں نہیں دوستو ان کیز کی مدد سے بہت سے الفاظ لکھے جا سکتے ہیں جو یہاں پہ میں نے لکھے یہ جگہ کام تھی وقت کے لحاظ سے آپ کو صرف یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ الفاظ جو جوڑ کے الفاظ کی طرح لکھے جاتے ہیں یعنی کیونکہ ہم نے علاق علاق الفاظ لکھنے نہیں ہم نے ان کو جوڑ میں جو ہے وہ کچھ الفاظ بلکہ زیادہ الفاظ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں لکھتے ہیں جیسے یہ الفاظ لگ لگ ہے صرف یہ کیے لکھا تو یہ تین الفاظ کا ایک لفظ بنا یہ دو الفاظ کا ایک لفظ بنا یہ بھی دو الفاظ لگوں کا ایک لفظ بان گیا تو اسی طرح دوستو ریڈ لکھنے کے لئے آپ پہلے آر پریس کریں گے پھر آپ یہ یہ یہاں پہ ایک جو ہے یہ رے چھوٹی یہ جہاں آئی سے آنا تھا تو یہ لفظ ریڈ جو ہے یہ کلت لکھنے دیا تو یہاں پہ آئی جب ایڈ کریں گے تو یہ چھوٹی آئے گی تو ایڈے تو آر کے ساتھ ہے شفٹ کے ساتھ پیس کے ایڈے تو ایڈ کے ساتھ ہے دو آنکھ والی ہے تو دوستو عملی طور پر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ کس طرح لکھیں گے ان پیج کو اپن کر لیتے ہیں ڈیبل کلک سے ایک نئی فیل لے لیتے ہیں ڈیپنگ کے لیے تو دوستو ویو کر لیتے ہیں تین سو پہ تین سو سے باب ویو نہیں جائے گا دوستو آج ہم لکھتے ہیں ابھی لکھتے ہیں اگست اسی طرح انہی الفاظ یہ دیکھیں دوستو لاہو یہ یو کو میں شفٹ کے ساتھ پریس کر رہا ہوں تو یہ لاہو لکھ گیا پہلے میں نے وائے کے ساتھ آپ کو سیمبل بتا دیئے کسانی جری کا وہ سیمبل یا اسوی کا سیمبل لگایا جاتا ہے تو انہی الفاظ کے ساتھ ہم جو ہے وہ لد قد جو ہے جاد اسی طرح جس کس ہم اسی طرح لے کے اوٹی کے ساتھ ڈال اسی طرح تلے اور رے اسی طرح دوستو ہم جو ہے وہ کی بورڈ سے یہ الفاظ ٹیپ کرتے ہیں جائیں گے تو جب آپ مکمل کی بورڈ جو ہے وہ سیکھ جائیں گے تو اس وقت آپ کوئی بھی بک لکھ پائیں گے سالہ لکھنا چاہ رہے ہیں وہ لکھ سکیں گے کوئی بھی آپ جو ہے تحریر وہ لکھ سکیں گے خات لکھ نہ ہو آپ نے وہ لکھ سکتے ہیں تو دوستو آج کے لئے ہمارا لیکچر اتنا ہی کافی ہے اتنی ٹیپنگ کافی ہے آپ اس کو مزید جو ہے وہ اپنے کمپیٹر پر لکھ کریں تو نیکس لیکچر ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ